موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ فادشہ باز خان تعلیم کے میدان میں پنجاب حکومت کا میگا سکیم جو ہے وہ منظریں ہم پر آ گیا ہے اور پیف کے تحت چلنے والے سکولوں میں دو لاکھ ستاسی ہزار سے زائد طلبہ کے بوغس داخلے کیے گئے اور متعلقہ سکولز انجیوز سرکاری افسران نے سالانہ ایک ارب دس کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز اڑپ کیے وزیرا پنجاب عثمان بزدار نے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی ایم آئی ٹی کو تحقیقات کا حکم دے دیا اور عثمان بزدار صاحب نے حکم دیا ہے کہ وزیرا الہ انسپیکشن ٹیم سات روز میں تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرے وزیرا تعلیم مراد راس اس پر بھی بول پڑے کہتے ہیں معاملہ ان کے علم میں ہے تحقیقات جاری ہیں ملوث افراد کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی کی جائے گی اس سے قبل پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے ایم ڈی جو ہیں شمیم آصف انہوں نے نوٹیس لیا اور ڈیپٹی ایم ڈی کرنل رٹائیڈ عمران یاکوب ڈیریکٹر کرنل رٹائیڈ اتھر روف اور ڈیپٹی ایم ڈی فینانس جو ہیں زبیدو اسلام کو بھی شو کاؤز نوٹیس جاری کیے گئے ذرائع کے مطابق وزیرا پنجاب کے حکمات کو نظر انداز کیا گیا پیف انتظامیہ نے ریکارڈ کو تبدیل کرنا بھی شروع کر دیا اور ڈیپٹی ایم ڈی جو ہیں انہوں نے وزیرا تعلیم راد راس اور ان کے حکم پر دفتر کھول لیا اور پیف افسران اور ان کے حددران نے سکینڈل سے بچنے کے لیے ریکارڈ میں ہیرا پھیری شروع کر دی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے چیرمن جو پیف ہیں پاسک قیوم عباسی صاحب انہوں نے معاملے پر لاعلمی کا اظہار بھی کیا ایک تو یہ اس کا فالو اپ تھا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا لیکن جو ریل سٹوری تھی جو روز نامہ دنیا نے پبلش کی تھی وہ تھی کہ پیف فرضی بچوں کے نام پر سالانہ ایک ارب دس کروڑ روپے کی خرد بڑھ اور یہ جو ریکارڈ کی ردو بدل والا معاملہ تھا یہ اس کے بعد جو شروع ہوا اور ٹیموں نے سکولز میں ہنگامی وزٹ کیے سروے کے دوران دو لاکھ ستاسی ہزار بچے غائب ملے اور اس کے علاوہ دو لاکھ ستاسی ہزار بچوں کے غائب پائے جانے کے بعد متعلقہ سکولوں انجیوز نے جو سرکاری افسران ہیں ان سے مبینہ طور پر میلی بغت کر کے ان فرضی بچوں کے نام پر سالانہ ایک ارب دس کروڑ روپے زائد سے اتنی تخمینے کا فنڈ اسے ہڑپ کیا گیا اور یہ سلسلہ دو سال سے جاری ہے لیکن حکام نے خاموشی اختیار کیا رکھی یہ وہ سارے معاملات ہیں اسی پر ہم بات بھی کریں گے اور ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کے سامنے مزید حقائق بھی رکھیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں مزید کون سی اپ ڈیٹس ہیں جو آپ سے شیئر کرنا باقی ہیں باسی قیوم عباسی صاحب چیرمن پیف ہے ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ تشریف لائے رانا مشہود صاحب مسلم نگنون کے سینئر رہنمار آنہ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ حسن رضا صاحب جنہوں نے یہ سکینڈل بریک کیا وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز جو ہے میں حسن رضا صاحب سے کرو گا حسن صاحب مجھے بتائیے کہ جو حقائق میں نے بتائیں ہیں اس سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو رہ گئیں ہیں اس میں ایڈ اپ ہونے والی یا یہ ساری باتیں آپ بتا چکے ہیں اپنے بیورز کو دیکھیں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی اب تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اور بہت ساری چیزیں سمنے آئیں گے کیونکہ یہ معاملہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک یا دو دن کا نہیں بلکہ یہ دو سال کا جو ہے یہ پرفارمنس کا متعلق جو ہے اگر فرانسک آرڈٹ ہوگا تو شاید اس سے بھی مزید تحلقہ خیز ان کے شافات سمنے آ سکتے ہیں اب تک کی جو دستاویزات اگر دیکھی جائیں ان دستاویزات کے مطابق تو جو ہے ایم ڈی جو پیف ہے پجاب ایڈوکیشن فانڈیشن وہ بھی جو ہے انیس فیوری دوہزار بیس کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ واضح کر چکے کہ صرف یہ ایک یا دو کروڑ کا نہیں بلکہ ایک سو چالیس میلین جو کہ چودہ کروڑ روپے بنتے ہیں اس کے یہ میرے پاس ڈاکومنٹ جو ہے موجود ہیں اس کے مطابق چودہ کروڑ روپے جو ہے وہ نقصان ہوتا رہا اگر اس کو آپ بارہ سے ضرب دے لے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک ارب روپے سے کہیں زیادہ جو ہے پیسے بنتے ہیں یہ وہ پیسے ہیں جو جو ہے مطلقہ سکولز کو دیے جاتے رہے ہیں یہ اس کی حوالے سے ریپورٹ آئی ہے یہ میں تو نہیں کہہ رہا پنجاب ایڈیوکیشن فانڈیشن کی ہی ریپورٹ ہے کہ آپ پنجاب ایڈیوکیشن فانڈیشن ہی اس کی جو ہے وہ تحقیقات کروائیں اور جب معاملہ سامنے آیا اور اب جو ملوث افراد یا ملوث افسران ہیں یا عددار ہیں جو بھی جن کی ذمہ داری بنتی تھی وہ اس معاملے کو جو ہے دوبانے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں اور یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو اس پر شاید کافی بہتر بھی پرفارمس دیکھنے میں آئی ہے اور خاص طور پر بڑی امپورٹن فانڈ کی طرف نشاندی کرنا چاہوں گا گیر ملکی ڈونرز بھی جو ہے اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور اگر وہی معاملہ جو کہ شباشی پر اضامات آئیت کیے جاتے ہیں آج اگر وہی ڈونر جو ہے ان کا پیسہ اگر اس طرح غلط استعمال ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو شاید وہ بھی جو ہے اس پر اس تحقیقات کا مطالبہ کر سکتے ہیں ان کا ٹرسٹ بیسا نہیں رہا ٹھیک میں سمجھ گیا واسق قیوم صاحب یہ آپ کی نظر سے یہ خبریں بھی گزریں کیا آپ کا ردعمل ہے ان ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں پروگرام کے شروع میں آپ نے کوئی پندرہ بیس الزمات لگا دیئے چلتے گئے تو سلسل سے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں اور کس کا پہلے جواب دوں لیکن میرے سے پہلے ایک ریپورٹر نے جو اپنی خبر دی ہے میں اس کو تھوڑی سی اس کے پر روشنی ڈالوں دیکھیں جو پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے ساتھ منسلک سکول ہیں ان کو پیمنٹس ایویویشن مانٹرنگ کرنے کے بعد دی جاتی ہے میں یہ بتاتا چلوں پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے ہسٹری میں پہلی بار سس فیزیکل ویریفکیشن ہوئی اس سے پہلے ویریفکیشن ہیڈ کاؤنٹ کے ذریعے ہوتی تھی ایک لمبا ٹاپک ہے جسے سمجھانے کے لیے وقت درکار ہوگا مگر اس مختصر وقت میں میں آپ کو جو چیز بتاؤں گا آپ اس کے ڈاکومنٹس بھی پروائیڈ کروں گا انشاءاللہ کہ ہم نے اپنے ٹینئور میں اپنی مونٹرنگ کو مزید بہتر کرنے کے لیے دو اقدامات کیے ایک ہے بے فارم ریجسٹریشن جن دہاتوں میں بچوں کے والدین کے آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے دہات دور دراز کے تھا برے برے لوگ ہیں جن کے آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنے ان کے بھی بے فارم کی اندراز کے لیے ہم نے کہا کہ وہ بے فارم ہوگا تو بچہ انڈرول ہوگا اور ہمارے پاس چھبیس لاکھ میں سے ڈو ملین سے زائد بچوں کے بے فارم بن چکے ہیں پورے پنجاب میں ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر یہ سب سے بڑا مائل سٹون ہے نمبر ون نمبر ٹو سس ویریفکیشن فیزیکل ویریفکیشن یعنی کہ ایک سکول میں سو بچے ہے تو صرف ہیڈ کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ اس بچے کو جو ڈیٹا پورٹل بھی آیا تھا پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے ہیڈ آفیس میں ہمارا مانیٹر اس کو لے کے موقع پہ اس بچے کو کاؤنٹ بھی کرے گا اس بچے کا نام والد کا نام آئی ڈی کارڈ کا ایڈریس اور جو بے فارم کا ایڈریس ہے وہ سارا میچ کرے گا اچھا اس ویریفکیشن کے تحت اس کا ایک کوکنگ کا پروسس تھا یہ سپٹمبر میں کی الحمدللہ ہم لوگوں نے شروع کرائی تو جہاں اگر ہم نے ہی شروع کرائی تو پھر ہم کیسے دبا سکتے ہیں پہلی بات میرا بھی اس میں ایک ریزرویشن ہے مجھے اس کا جواب چاہیے کہ اگر شروع کرانے والے ہم ہیں اس کی ہسٹری میں پہلی دفعہ تو ہم کیسے اس کو دبا سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو اور جب ہم نے شروع کرائی تو اس کا ککنگ پروسس تھا ہمارے پاس دیٹا آنا شروع ہو گیا تھا نمبر میں اور ککنگ پروسس یہ جو مانیٹرنگ اینڈ ایویویشن کی ایس او پیز ہیں اس کے مطابق کہ جتنا بھی راو ڈیٹا آئے گا اس راو ڈیٹے کو اگزیمن کیا جائے گا اور اس کو بائی فرکیٹ کیا جائے گا کہ اس میں فیک کیا ہے گوست کیا ہے مس انٹرپیٹیشن بچہ ٹو کلاس میں بیٹھا تھا تو تھری میں انٹر ہو گیا اس کو بھی انویریفائیڈ کیا بچے کے نام کے سپیلنگ غلط ہے وہ بھی انویریفائیڈ ہوا پھر بچہ ڈروپ آؤٹ ہو گیا وہ بھی انویریفائیڈ ہوا مطلب سکروپ نے کیا آپ نے جس لئے ابھی رہتی یہ وہ بات ہے جہاں پر آپ آگئے یہ آپ پھر ایک منہیں حسن ایک منہیں بات پوری کر لیں میں جب اپنی بات پوری بتاؤں گا آپ سوال کریں گے جی جی آپ بات پوری کریں اور اس کی انیشیل رپورٹ آتی ہے کہ ایٹی تھری تھاؤزن بچے انویریفائیڈ بچے ہیں جس کو مزید اب پروب کیا جائے گا اس کو بائی فرکیٹ کیا جائے گا یہ بچہ کیا ہے یہ فیک بھی ہو سکتا ہے یہ گوست بھی ہو سکتا ہے اور یہ مس رپورٹنگ کے نظمرے میں بھی آ سکتا ہے وہ ابھی پروب کیے بغیر ہی اگر پہلے آپ لوگ یہ کہہ دیں کہ بچہ اس کی پیمنٹ چلی گی پیمنٹ آگی پیمنٹ چلی گی آپ کو پیمنٹ کے حوالے سے میں بتو جی وہ غیر مناسب ہوگا کیونکہ کل کو اگر یہ گوست ہوگا تو ان سارے بچوں کے عوض جو لوگ بیچ میں ملوث ہیں تو پھر ہم لوگ فیک سٹوڈنٹ کی ریکاوری ان سے کرا کے ان کو فائر بھی کریں گے ان کے خلاف سٹرک ایکشن لیں گے بٹ اگر وہ گوست نہیں ہے اور وہ مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے وہ کسی اور کلاس میں تھا اور کسی اور کلاس میں انٹرپیٹ کر دیا گیا ایسی صورتحال میں ان کو پینلٹی لگے گی and my last word پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن you will be amazed to listen پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن نے سال 2019 میں اپنی مونٹرنگ کی وجہ سے چالیس کروڑ بے کی پینلٹیز لگا اوکی اور کور بھی کر لیں رانہ مشہود صاحب رانہ صاحب سامنے کے لئے ایک تیک نظر میں آتا ہوں رانہ مشہود صاحب کے دور میں جب رانہ مشہود صاحب میں حسن ایک منٹاتا ہوں رانہ صاحب سامنے کے ہم شروع کی تھی رانہ صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لئے رانہ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں ابھی جو جو فگر انواری رپورٹ جو بتائی گی اس کے مطابق چلے رانہ صاحب کیا آپ کا ٹیک ہے اس پہ میں پھر حسن صاحب سے درف آتا ہوں دیکھیں دو چیزیں ہیں بہت کلیر ایک تو یہ ہے کہ انہی کی ایک ویڈیو ہے سولائی دو ہزار انیس کی پیپ کی جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 3.1 ملین سٹوڈنٹس ہیں اب ان کی جو ویب سائٹ آج کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس 2.8 ملین سٹوڈنٹ ہیں اور ابھی چیئرمین صاحب آپ کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2.6 ملین سٹوڈنٹس ہیں یہ کیا تماشہ ہے مطلب یہ اور جو سٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں شروع ہوا ہم اس کو شروع کر کے گئے اور اس کے بعد مانیٹرنگ ان سکولوں کو ریگلر وزٹ کرتے ہیں ریگلر ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں تو یہ کہاں پہ وہ مانیٹرنگ گئی کہاں پہ وہ سارا سسٹم گیا جس کی بنیاد پر ڈیلی کی بنیاد پر ہم نے ایک ڈیش بورڈ بنایا تھا جس کے اوپر یہ تمام ڈیٹا کہ آج کے دن سکولوں میں کتنے بچے ہیں کتنے ٹیچرز ہیں وہ دیش بورڈ کدھر گیا یہ سارے کا سارا انہوں نے بہت کنوینینٹلی اس لیے ختم کر دیا کیونکہ یہ جو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں تاریخ میں ایڈوکیشن کے ساتھ جو ان لوگوں نے زیادتی کی ہے جو انہوں نے فنڈنگ میں پہلے گمی کی اس کے بعد پیپس کا گلہ گھونٹ کے ہم جب چھوڑ کر گئے تھے تو 3.2 ملین بچے تھے پیپس کولوں میں آج وہ بچے کدھر چلے گئے اور اس کے بعد ان کی اپنی اسی ویڈیو کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ان کے 12.000 سکول ہیں جولائی 2019 میں آج ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ 4700 سکول رہ گئے ہیں تو وہ جو پیسہ جو یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں میرے دو پوائنٹ ہیں ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو 3 لاکھ بچوں کے پیسے آپ دیتے رہے ان ساری چیزوں اینوملیز آنے کے باوجود بھی اور یہ آپ نے نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا یہ آپ کے جو ایمٹی ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور جب انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا تو آپ نے اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی میں اس کی طرف بھی آوں گا قوالٹی ایشورنس ٹیسٹ آپ نے لیا جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا آ گیا تھا کہ آپ کے بچوں کی تعداد کتنی ہے تو کم کم پچاس کروڑ اس قوالٹی ایشورنس ٹیسٹ میں جاتا ہے پھر اس کے بعد پیپر چیکنگ ٹی اے ڈی اے پیپر پرنٹنگ پھر کروڑوں روپیہ علیدہ لگتا ہے مانیٹرنگ اور ایویویشن کا آپ نے بیس کروڑ علیدہ منظور کیا جو منسٹر نے اپنے پاس رکھ لیا تو یہ پیسہ کس کے پاس گیا اور پھر جب آپ کی میٹنگ ہوتی ہے انیس فروری کو اور اس کے اندر آپ یہ ساری چیزیں جو ہے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے ڈیریکشن کیا دی جاتی ہے کہ یہ آپریشنل میٹر ہے اس لیے اس کو پیس کے بورڈ ڈی او ڈی کے پک نہ بھیجا جائے کیوں نہ بھیجا جائے اس لیے کہ آپ نے اس میں پیسے کھائے ہیں آپ نے کرپشن کیا اور ڈیفٹ کا پیسہ ہے باہر کا پیسہ ہے جس پیسے کیوں آپ نے اپنا مال سمجھ کے اڑا دیا اور بچوں کے مستقبل کو تاریخ کر دیا ہے تو یہ انتہائی گھناؤنا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے اور اس کے اوپر ہر لیول کے اوپر ان کی انکوائری بھی ہونی چاہیے اور یہ پیٹ کیس ہے نیب کے لیے بھی اور باقی اداروں کے لیے بھی رانہ صاحب اس میں ایک دو چیزیں مجھے بھی بتا دیں گے آپ نے لمبی چوڑی وہ ایک تقریر کرتی سیاسی مجھے ایک چیز یہ بتا دیں کہ وہ یہ جو آپ بورڈ آف ڈیریکٹر کی میٹنگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کہا کہ بورڈ آف ڈیریکٹر میں میٹنگ کے لیے کس نے ریکوزیشن دی کہ یہ میٹر بورڈ آف ڈیریکٹر کے پاس جانا چاہیے یہ تو بتا دیں اس کے اندر جو آپ کے اپنی سمری ہے جو اپنے منٹس ہیں اپنے سے مراد میرے سے مراد میں سننا چاہ رہا منسٹر نے کلیریفکیشن کے لیے منسٹر نے کٹیگوری کے لیے کہا کہ یہ بورڈ آف ڈیریکٹر میں نہیں جائے گا اس کو میں خود ریزول کروں گا ایک بات مجھے بتائیے گا رانہ صاحب بات شروع آپ نے کی آپ نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں نے کیس دبا دیا کیونکہ اس میں امبیزلمنٹ ہے پھر آپ خود ہی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بورڈ میں لے کے جانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بات کو کھولنا چاہتا ہوں آپ کو بورڈ میں نہیں لے کے جا رہے آپ بورڈ میں نہیں لے کے جا رہے چلے سن لیں سن لیجی آپ کہہ دیں بورڈ میں میں آپ کو ڈاکومنٹری پروف دیتا ہوں کہ یہ خبر نشر ہونے سے دس دن پہلے کا بورڈ کے لیے میں نے ریکویزیشن بھیج اس کے بارے میں آپ کیا کرتا ہے وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو رانہ صاحب بات کریں وہ بلکل درست ہے کہ انیس سروی کے یہ میٹنگ مینرز میرے پاس موجود ہے جس میں آپ منسٹر نہیں اس میں منسٹر میں نے آپ یہ بھی بتائیں کہ تعداد اب کتنی ہے وہ کہتے ہیں رانہ صاحب نے فرمائے میں آجاتوں آپ کو تعداد بتا دوں منسٹر ایڈیوکیشن کہہ رہے ہیں کہ بورڈ آف ڈیریکٹرز یہ معاملہ نہ لے کے جائے کیوں؟ اس لیے نہ لے کے جائے کیونکہ اس معاملے میں بے ذاتیگیاں سامنے آئی ہے سیدھی سیدھی کرپشن جو ہے وہ الزامات سامنے لگتے نظر آ رہے ہیں یہ ریکارڈ کے مطابق اور یہ سرکاری ڈاکومنٹس ہیں اور اگر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں اور چیئرمنٹ کہہ رہے ہیں کہ بورڈ آف ڈیریکٹرز کا اجلاس بلایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں آپس میں ایک پیج پر نہیں ہے اور منسٹر چاہتے ہیں اجلاس نہ ہو چیئرمنٹ کہتا ہے اجلاس ہو اور ایم ڈی کہتا ہے کہ اجلاس ہو لیکن اس کے باوجود ابھی تک نہ بلایا جانا اور پھر اس کے بعد منسٹر کہتے ہیں کہ یہ لیٹر جاری ہوا اس کو اب روک دیا جائے اب ابھی تک ہم بورڈ آف ڈیریکٹرز کی جلاس بلانے پر نہیں جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہی ایک کما دیے جاتے ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اور چھٹی کے دن پھر دفتر کھول کے تمام طرح ایسے اقدامات کرنا اور پھر کچھ ترامیم کرنا اور یہ ڈاکومنٹ سے جو کل کے دن کھول کے اس ایکسر شیٹ میں ترامیم کی گئی تیار کرنے کے بعد اسے کہتے ہیں نا بلکہ شکل میں اس میں ایمپلیمنٹ کریں گے تاکہ جو ہے اس میں ڈیٹے میں جو ہے وہ تبدیلیاں آ سکیں یہ اگر فرانسک کیا جائے گا تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی سابقا دور میں میں کلیر کرنا چاہوں گا دوزار بارہ تیرہ میں جب مسلملی قنون کی گورنمنٹ آئی تھی پنجاب میں اس پر ہم شباز شریف نے ایک اجلاس بلائیا تھا جس میں رانہ مشہود صاحب بھی اس میں موجود تھے اس میں مونیٹنگ ایڈ ویلیویشن کا سسٹم شروع کیا تھا اور پھر دوزار جو ہے اس میں علی جانتے سابق ایم ڈی دوزار پندرہ سولہ میں مونیٹنگ ایڈ ویلیویشن کی ابتدائیر اس ٹیم ریپورٹ بھی سامنے آئی تھی جس پر ایکشن لی جاتا ہے شباز شریف نے اور رانہ مشہود نے اس ٹیم ستارہ بندوں کو ایکشن لیتے وہ ان کو شکاز نوٹس بھی جاری کیے تھے آج جو ہے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہاں پر اتنا بچہ غائب ہے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ غائب نہیں ہے ریکارڈ بتاتا ہے کہ بچہ غائب ہے میرے خیال میں اس کی نیب بھی انویسٹیگیشن کر رہا ہے چیم منسل سپیکشن تیم بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور فرانسک آرڈر بھی اگر ہو جائے گا تو شاید بہت بار انکشافات سامنے آئیں گے کہ کتنی بات جو ہے اپلائی کیا گیا ہے فارمولے کو کتنی نفعات جیٹر کو چینج کرنے جی وازک صاحب چیخو پکار کے ساتھ اگر اپنا موقع بیان کیا جاتا ہو تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ چیخ کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہے بھئی یہ داکومنٹس کے ساتھ ایوینٹس کے ساتھ آپ کو میں بتا جو ایک چیز کو سیاکو سباق کے بغیر بیان کرنا ایویڈنس نہیں ہوتا تو یہ میٹنگ مینٹس میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں میں ساری جواب دیتا ہوں پہلی بات رانہ صاحب نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں سے آؤں گا اور آپ کی بات ہے رانہ صاحب نے یہ غلط ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے انکوائری نہ کریں آپ مجھ سے پوچھیں تو پوچھا اس طریقے سے نہیں چاہتا جس طریقے صاحب جی باتی صاحب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کا جواب دوں ایسے پروگرام نہیں ہوتا میں آپ کو وہ جواب دوں گا جو فیکٹس کے اور میں آپ کو وہ جواب دوں گا جس کا ڈاکومنٹ بھی پروف کروں گا تو آپ لے کے آپ دیں آپ کو پتا تھا کہ آپ کے پروگرام میں آ رہے آپ کو چاہیے تھا مکمل ایوینس کے ساتھ آ رہے آپ کو مل جائیں گے آپ کو میں جو بتاؤں گا ریکارڈ پر آ جائے گا مجھ سے ڈاکومنٹ آپ لے لینا آئی ہوپ کہ اس کے بعد آپ پھر ٹھیک کم مارے حضور آپ کو چاہیے تھا کہ تمام ڈاکومنٹس لے کے بچیس لاک بچوں کی بات شروع ہوئی ہمارے پاس چھبیس لاک بچہ ہیں ہمارا ایک پروجیکٹ تھا پی ایس ایس پی کا جو کے بعد میں پیمہ کی ایک آتھورٹی بن گی سیپریٹ آٹانومس باڈی وہ باڈی انیشلی پیف کا ایک پروگرام تھا اور وہ پروگرام اور یہ سارا ملاک کے ہمارے پاس تیس لاک بچہ تھا جو بعد انیشلی پیف کا ہی بچہ تھا بعد میں وہ سیپریٹ آٹانومس باڈی بن گی اور اس باڈی کا چھے لاک بچہ چلا گیا تو پیچھے ہمارے پاس وہ پانچ یا چھ لاک بچہ وہ ان کی چیر پرسن بتا سکتی ہیں وہ بھی ہماری ایک ایم پی ہیں تو ہمارے پاس جو آ گیا پیف میں اس پیما کے بچے کو اٹھا کے جو انیشلی ہمارا پارٹ تھا ہمارے پاس آ گیا چھ بیس لاک بچہ میری خزاری سن لے سوال لے سوال لے یہ ایک پروسس ہے جو پورا آپ کو سمجھائے بغیر آدھی بات سکتی ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات لیکن باسک صاحب انیس فروری کے میٹنگ منٹس وہ آپ ڈنائے کرتے ہیں وہ فیکٹ نہیں ہے آپ بتائیں کیا ہے وہ انیس فروری کے میٹنگ منٹس میں کہا جاتا ہے کہ 83,454 بچہ نہیں بلکہ 2,89,000 اپروکسی میٹٹی جو ہے بچے جن کے پیسے فوری طور پر روکنے چاہیے جو نون ویریفائر سنوڈنٹس ہیں یہ ایم ڈی اس میں کہہ رہے ہیں ایم ڈی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیسے فوری طور پر روکنے چاہیے اور ایم ڈی اس میٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ 140,000,000 اپروکسی میٹٹی جو ہے وہ اس کا سرکاری خزارنے کو لاؤس ہو رہے ہیں اس پر جو ہے یہاں پر دو رائے ہیں ہم سنیں according to the PEF policy جو کے بورٹ سے ویٹ ہوتی ہے اور جو ہمارا جو میکمہ ہے monitoring کا اور evaluation کا جو اس کو implement کرتا ہے اس policy کے مطابق یہ آپ کو document چاہیے میں فرام کروں اس policy کے مطابق جو بھی MEOs جو ہماری monitors ہیں وہ field سے data لینے کے بعد وہ سارا data head office آتا ہے وہ raw data ہوتا ہے اس raw data کو میں redefine کر رہا ہوں اس کو سمجھئے گا وہ data آ گیا کتنا آ گیا 83,000 بچوں کا آ گیا ایسا ہی ہے یہ یہ report کے اوپر 83,000 بچے کو مزید bifurcate کرنا وہ بچہ fake ہے وہ بچہ misinterpreted ہے misinterpretation سے مراد class 2 میں تھا تو وہ 3 سے نکلا وہ fake نہیں ہے وہ ghost نہیں ہے وہ مجود تھا لیکن اس کی غلط entry ہوگی اس راہ ڈیٹے پہ کوئی verified data ہے یہی تو آپ کو کہنا ہوں کہ اس کی cooking time ابھی completion پہ نہیں تھا اور اس میں رانہ صاحب رانہ صاحب بازک صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ report on getting minutes ہیں یہ ابھی half cooked ہے اس کے بعد اسے verify کیایا inquiry report میری last statement سننے یہ CMIT inquire کرے جو بھی inquire کرے ایک بات رانہ صاحب اپنی بات میں گفتگو کرتے ہیں اس کا part مجھے بتائیے کہ شاید مجھے کوئی سمجھ آ جائے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ چونکہ ادھر رہے پہلے آپ کو زیادہ معلوم ہے یہ dashboard میں every minute کی یہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس student اور teacher ہوا کرتے تھے ایک بات میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں بھائی کہ یہ تو سارے وہ school ہیں جو آپ نے اپنے دور میں دیئے تھے ہم الحمدللہ مارچ کے مہینے میں 300 schools پورے پنجاب کو ڈیٹ لاکھ کی enrollment کے ساتھ دینے جا رہے ہیں تو پھر اگر یہاں سے کوئی data نکلا تے پائی جی جواب تے تسید ہوگی نا جی رانہ صاحب اس کا جواب آپ نے دینا ہے رانہ صاحب آپ میں ڈال دیا ہے آپ بتائیں میرا کہال ہے میں ہر جگہ پر یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہوگی ہے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے ان کے گھروں میں طلاقیں بھی ہوئی تو وہ بھی انہوں نے ہم پر ڈال دینی ہے کہ یہ ہمارے وجہ سے ہو رہی ہیں اب ان کو آئید ایک دار میں رانہ صاحب میرے بائی آپ نے سٹیز ڈراما شروع کر دی ہے اٹھارہ ماہ ہو چکے ہیں میں آپ کی بات میں نہیں بولا جی رانہ صاحب اب اٹھارہ ماہ ان کو ہو چکے ہیں اب یہ ذمہ داری لینا سیکھیں ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی جو ان نالائکوں اور پہلوں کی بناتے ملکی معیشت کا حال ہوا جو ملک کا حال ہوا اس سے زیادہ بتر حال ایڈوکیشن کا کر دی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ data dashboard آج بھی یہ چلے جائیں information technology board میں جہاں پر ہم نے وہ dashboard جو ہے بنایا تھا انہوں نے تو جو بنی بنائی چیزیں تھی ان کا بھی بیڑا گھر کر دیا اور یہ سارے کا سارا open data پنجاب کے نام سے ہم اس کو implement کر دیا تھے اور یہ سارے جرنلسٹ گواہ ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ نہ سے تک یہ share کیا تھا بلکہ یہ موجود تھا جس کو انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ختم کیا تاکہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر سکیں اور یہ دھیاریاں لگا سکیں میں یہ اباسی صاحب کے بارے میں بات کیونکہ میں ان کو جانتا بھی نہیں ہو نہ میں ان کی بات کر رہا ہوں میں بات جو minister education ہے جس طرح وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے رہا اور جو خاص طور پر اب سیکٹری لے کر آیا ہے اس سیکٹری کے ساتھ مل کر یہ ایک میں آپ کو یہ بہت category اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ hands in glove ہو کے یہ سارا کام کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم تو کسی چیزیں اب نکال رہے ہیں ان کی اور چیزیں بہت زیادہ نکل کر آ رہی ہیں جو education کے ساتھ جو کچھ یہ کر گئے ہیں آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے دور میں پنجاب کے سکولوں میں ایک کروڑ 33 لاکھ سے زیادہ بچے تھے اچھے رانہ صاحب مجھے شورٹ بریک لے نہیں ہے میرے ساتھ رہیں بریک کے بعد آپ اپنا پوائنٹ ویو جو ہے اسے پورا کیجئے گا بریک کے بعد واپس آج لیں یا بھارے ساتھ بریک کے بعد خوش آمدید رانہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پوائنٹ ویو پہلے مکمل کر لیں پلیز رانہ صاحب میرا بہت سمپل سی سٹیٹس ہے کہ دو لاکھ سراسی زار بچہ ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق ہے اس کو پانچ سو پچاس سے گیارہ سو روپے مینے تک کی کسولیشن ہے جو پر مینہ دیا جا رہا ہے جی جی اس کو ملٹیپلائے کرنے اور اس کو انٹو ٹویلو کرنے ارباہ روپے کا فراڈ جو ہے اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے عمران خان صاحب گھڑے ہوگے کہ یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے تو یہ کس کا پیسہ ہے جس کو یہ عللے تللوں میں اڑا رہے ہیں اور وہ بھی ایڈوکیشن کے اوپر آپ ہمارے دور میں ایک اس طرح کی مثال نہیں تھی ہمارا جو مونٹرنگ کا سسٹم تھا ہم نے جس طرح کا ایک رکھا ہوا تھا ریگولر بیسز پہ ویکلی بیسز پر ہم بیٹھتے تھے یہاں پر مہینے گزر گئے ہیں اکتوبر اور میں یہ پھر پوچھوں گا کہ اگر ان کا ڈیٹا اگر یہی بات بھی دھی کر رہے ہیں تو کیو اے ٹی جو کوالیٹی ایشورنس ٹیسٹ میں کتنے بچے ویریفائٹ سے جن کا ٹیسٹ لیا گیا کتنے نون فیریفائٹ سے آپ تو وہ پراسس بھی کر گئے اس میں بھی پیچے کھا گئے پچاس کروڑ پیا پچاس سے نوے کروڑ پیا بنتا ہے جو صرف اس پراسس کے اندر جاتا ہے تو یہ جواب آپ سے قوم لے گی اور آپ سے آپ کو ہر فورم پر جواب دینا ہوگا اور کل میں اس پر ان تمام حقائق ابھی میں سارا ڈیٹا کٹھا کر رہا ہوں کل میں اس پر پریس کانفرنس بھی کر رہا ہوں مطلب رانہ صاحب مجھے جو آپ کی بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ ایک ارب دس کروڑ اوپے میں آپ کہتے ہیں کہ نوے کروڑ اور شامل کریں بلکل یہ جو یہ کہہ رہی ہے اچھا اس کے بعد پیپر چیکنگ میرے ساتھ رہے رانہ صاحب میرے ساتھ آپ مجھ سے کوئی بھی پولیسی میٹر ہوگا وہ آپ مجھ سے ڈسکس کریں گے میں اس کا جواب دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایڈنسٹریٹیو میٹر ہے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ سنڈے والے دن بھی بٹھائے ہوئے اور بٹھائے ہوئے اور پتہ نہیں کس کے کہنے پر بٹھائے ایک لمبی چوڑی بات کر رہے تھے اور وہ اس کی انفرمیشن کیونکہ کل بھی مجھ سے لی گی تھی تو اس کی میں نے انفرمیشن لی ہے وہ انکوائری کمیٹی جو سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بنائی ہے اس کے اوپر جی تو پروب دا میٹر اور فیکٹس آف دا میٹر کو گیدر کرنے کے لیے تو اس کے لیے انہوں نے اس کو سیچڑی سنڈے بھی رکھا کہ سیون ڈیز میں ہم اس کو وائنڈ اپ کریں بٹ آج کی انفرمیشن کے مطابق سی ای 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 ٹی چیف مینسٹر صاحب نے اس کے اوپر اس کے بنائی ہے کہ ٹاس دیا ہے کہ اس کو پروب کرے سیون ڈیز میں تو ای ٹنک سو میٹر وہاں پر چلا جائے گا تو یہ جو میٹرگرم سٹیٹیف وہ کیونکہ چیئرمن آف دا بورڈ is related to the policy چیئرمن آف دا بورڈ is related to the policy اور ایڈمیسٹیٹیف اور policy سے متعلق آپ کا ڈیزیٹیشن ہے نہیں ایک منٹ بھائی ایک منٹ آپ رانہ صاحب کی اور حسن صاحب کی باتوں کا جواب دیتے رہے تو ہم نے policies پہ بات کی ہم نے dashboard پہ بات کی وہ تو directly کہہ رہے corruption کی آپ لوگوں نے حسن صاحب نے کہہ رہے رانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو حسن صاحب کی سٹوری ہے سایر واسک بھائی اس میں آپ نفے کروڑ ایڈ کریں وہ تو سٹوری ہے ایک کروڑ کی وہ کہنے نفے کروڑ ایڈ کرے اس میں دیکھیں میری بات سننے میں آپ کو repeat کر رہا ہوں میری بات کو understand کریں جو بچے صاحب کا دور میں ہمارے پاس سکول اور بچے جن کا اندراج تھا وہ 26 لاکھ ہے 20 لاکھ ہے 30 لاکھ ہے جو بھی اگر وہ بچوں کا اندراج تھا اور سکول کا اندراج تھا اور خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی بات نکل آتی ہے جو کہ سی ایم ای ٹی پہلے سس ویریفکیشن ہوتی تھی فیزیکل ویریفکیشن نہیں ہوتی تھی میں آپ کو یہ record دے سکتا ہوں آپ میری بات ٹو کر رہے ہیں اور سس فیزیکل ویریفکیشن اگر ہم نے کرائی ہے پہلی دفعہ یہ پہلے نہیں تھی یہ فیزیکل ویریفکیشن نہیں تھی صرف سس ویریفکیشن تھی یہ آپ میری بات کو repeat کرو یہ 2018 میں آپ نے شروع کر رہا یہ 2019 میں 2019 کے سپٹیمبر میں اس سے پہلے نہیں تھی اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ اس کو مکس اپ نہ کیجئے گا تو اگر وہ ہم نے شروع کرائی اور اس میں اگر کوئی بچے نکلیں تو پھر میں رانہ صاحب ہمارے کلیگ ہیں ان سے پوچھے نا پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ بچے کہاں سے آئیں یا میں کس سے پوچھوں ایکس چیرمن سے پوچھوں کہ یہ بچے کہاں سے آئیں اور کدھر سے آئیں اور یہ کیسے ہمارے پاس انرول ہوئے ہیں ہم تو ابھی اپنے تین سو سکول دینے جا رہے ہیں غلط تھے یا غلط جگہ بنے تھے یہ تو تب ہوگا میری بات سمجھ رہے ہیں نا تو اس لیے ہم تو ابھی فرس ٹائم جائیں گے مارچ کے مہینے میں ابھی جو یہ ڈیٹا آیا ہے جو کہ میں اگین کہہ رہا ہوں اس ڈیٹے کے اوپر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے برتی کیے تھے سارے بچے گوست بچے ہیں میں نے یہ نہیں کہہ رہا نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے بچے ٹھیک بچے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیکٹس آف دا میٹر ہیں لیٹ دا کمیٹی ٹو میک اٹس فائنڈنگس کی اس کیا بنا اس کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے حضرت صاحب وہ فرما رہے گی یہ تو سبتمبر دوہزار انیس میں یہ تو بہت اچھی بات ہے جو یہ بتا رہے ہیں سبتمبر دوہزار انیس میں دیکھیں سبتمبر دوہزار انیس میں اگر شروع کیا ہے تو کائنلی مجھے یہ بھی صاحب بتا دیں کہ ایپل دوہزار انیس سے آپ کا بچے آ جاتے ہیں آپ کا سال شروع ہو جاتا ہے سبتمبر میں شروع کیا اکتوبر سے نومبر تک آپ کی ریپورٹ آ گئی ریپورٹ آنے کے بعد اس کی نشاندی ہوتی رہی آج تک پیسے جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں سٹاپ نہیں کیے گئے نمبر ایک دوسری بات اگر آپ نے آپ کے ہی دور میں یہ کام شروع ہوا فیزیکل آپ کہہ رہے ہیں کہ فیزیکل ویریفکیشن شروع کی تو کیا پچھلے سال بھی تو یہی بچے تھے نا اور اپریل میں دوبارہ سے ویریفکیشن ہوئی بچے پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہائیڈک شروع کی جو بھی کرنے کے بعد آپ نے اس کے مطابق پیمنٹ شروع کر دی اب اگر پیمنٹ شروع کر دی تو ذمہ داری کس کی ہے اس حکومت کی یا سابقہ حکومت کی بچے تو اپریل میں آئے اپریل دوہزار انیس میں اس ٹیم تو پاکستان طریقہ انصاف کی گورننٹ تھی نمبر دو نمبر تین یہ بتائیے گا اگر سی ایم آئیٹی کی رپورٹ یا نیب کی جانب سے کوئی چیز کلیر ہو جاتی ہے اور خاص طور پر فرانسک آرڈٹ اگر کروایا جاتا ہے اس میں چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں تو اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس حکومت کی جانب سے اور جو بھی اس دور حکومت میں یا جس میں بھی دور حکومت میں یہاں پہ بے قائدیاں ہوئی ہیں بے ذاپتیاں ہوئی ہیں تو آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں حسن صاحب آپ نے بلکل ریلیونٹ ایٹوزیز دفعہ سارے سوال ریلیونٹ بلکل اگزیکٹ سب پیدنین ہے ایویڈنس کے ساتھ اچھا آپ نراز نہ ہو میری سول نے میں آپ کو گزارش کروں سب سے پہلی بات آپ نے یہ کہا کہ جی تو سس فیزیکل ویریفکیشن ہے یہ آپ لوگوں نے سپٹمبر میں کی اکتوبر نومبر میں مکمل ہوئی تو اس کے بعد کیا کیا گیا میں نے آپ کو یہ کہا اس کے اوپر کہ جب سے ہم نے چارج سنبھالا ہمارے چارج سنبھالنے کے فوراں بعد سال میں ٹو ٹائمز ہماری ایس اوپیز ہے کہ ٹو ٹائمز اس کی ایویڈویشن مونیٹرنگ ہوگی کم از کم ایک سکول کی ٹو ٹائمز ہوگی کب ایک مارچ میں جو ایڈمیشن اب ہم کرنے جا رہے ہیں ایک جس طرح سے سابقہ بچھلے سال کا مارچ تھا ایک وہ ٹائم اور ایک گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہیڈ کاؤنٹ کا ہیڈ کاؤنٹ سے مراد کہ آپ کے پاس سو بچے تھے تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے آپ نے سو بچے پورے کرنے اس بار ہم نے یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ریپیٹ کر رہا ہوں اس ٹرم کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجئے گا یہ فیزیکل ویریفکیشن سے مراد کہ فور دا فرس ٹائم برت سیٹیفکیٹ کے اوپر بچہ انٹر ہوا ہے اور برت سیٹیفکیٹ اور بچے کا نام اور والد کا نام ٹیلی کر کے اگزیکٹ وہی بچہ پل پروپر کیا جائے صرف ہیڈ کاؤنٹ نہ کیا جائے نہیں وہ ٹھیک ہے پھر میٹنگ منٹس کانا اگزیسٹ کرتے ہیں آگے چلے نا آپ کو آپ نائنٹین فلی میں میٹنٹسٹ کرتے ہیں باپی صاحب میں آتا ہوں باپی صاحب رانہ صاحب رانہ صاحب یہ بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا اس ہافت میں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ہم رانہ صاحب سے پھر پوچھیں گے کہ یہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیزیکل اپیرنس جو تھی اس کو بھی ہم نے امپلیمنٹ کروایا اور یہ ہم نے دوزار انیس میں کروایا کیا آپ کا ٹیلی ویڈیفٹیشن کراتے تھے رانہ صاحب لوگوں کے جور میں اور میٹنگ منٹس جو ہیں رانہ صاحب ان سے یہ کیسے منحرف ہو سکیں گے میٹنگ منٹس جو ہے دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا ہر سال بچے آتے ہیں دو ہزار اٹھارہ اپریل کے اندر جو بچوں کے داخلے شروع ہوئے تھے اس وقت انٹیریم سیٹ اپ آ چکا تھا ہمارا جمعہ تو نہیں تھا صرف اکنیس ہی ہے کہ دو سال کے بچے جو ان کے دور میں آتے رہے اور ایک چیز میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بتاؤں کہ منٹرنگ کا میکنزم فیزیکل منٹرنگ بھی اور اس کے بعد ہم نے ایک ان کی جیو ٹیگنگ بھی شروع کی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ یہ بھی نہ ہو گئی اپنے سکولوں میں دکھانے کے لیے شو کریں کہ ایک بچہ اس میں بھی اور دوسرے سکول میں بھی ہے تو ہم نے جو کیا تھا اس کے مطابق پھر کوئی بچہ کہیں اور شو ہوئی نہیں سکتا تھا یہ سب کچھ موجود تھا بدقسمتی ہے کہ یہ ہر چیز کا وہ کریڈٹ لے جاتے ہیں جو کام ہم کر گئے ہوئے ہیں چلیں مان لیں کہ انہوں نے شروع کیا تھا دو ہزار اٹھارہ اپریل میں جو بچے آئے دو ہزار انیس اپریل میں جو بچے آئے ان کا جو ڈیٹ انہوں نے کٹھا کیا انہوں نے کیا کیا اتنا بڑا جو یہ سامنے آیا ہے رانہ صاحب آپ یہ پوچھ رہے ہیں بیسیکلی کہ دو ہزار اٹھارہ کے اپریل میں اور انیس کے اپریل میں بھی جو بچے انہوں نے انڈکٹ کیے یا انڈرول کیے اس کا ملبع یہ نون پر کیسے ڈال سکتے ہیں آج کس طرح ڈال سکتے ہیں اور ان کو جواب دینا ہوگا ان سے ہم جواب اب لیں گے جی باسک صاحب میکسیمم جو بچہ چونکہ ہمارے ٹائم پہ جو ہی ہم نے گورنمنٹ سمالی تو اب آسک صاحب اسے عسان کر لیتے ہیں وہ یہ کر لیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کتنے بچوں کا اضافہ ہوا نون کے دور کے بعد نون کے دور کے بعد تقریبا ہمارے پاس اگر بہت زیادہ ان این این اوٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہو ایک سکول کی نا تو وہ آن اکاؤنٹ اگر سو بچوں والا سکول ہے تو وہ دس پندرہ بچوں سے زیادہ نہیں ہے مجورٹی وہی ڈیٹا ہے جو پہلے تھا جب آپ لوگوں نے چار سوالہ میں یہی بتا رہا ہوں میں یہی بتا رہا ہوں میں نے آپ کوئی رفلی ایک سکول کا بتا دی وہ ایک ہیوجی نمبر ہے تو وہ آپ سے ڈسکس وہ وہاں سے اگزیک ڈیٹا لے کے کیا جا سکتا ہے جو بڑی ٹرانزیکشن ہمارے ٹائم پیریڈ میں بچوں کی ہونے لگی ہے نا سکول میں وہ مارچ کے مہینے میں ابھی ہونے لگی ہے مور دن تھری ہنڈرڈ سکول کی جو میں آپ سے ریپیٹیڈلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرانزیکشن وہ ہے جس کو یہ لاکھ سے ڈیٹ لاکھ بچے کی ہے جسے آپ چھ مہینے بعد ایک سال بعد یا پانچ سال بعد جب بھی اس کا ڈیٹا گیدر کریں گے تو پھر اس ٹرانزیکشن کو ہمیں بتانا پڑے گا میں آپ کو بتا تھا آپ مجھے ان سکولوں کا بتا رہا ہے میں آ رہا ہوں جو مارچ میں تین سو سال وہ جو ڈیٹ سال کا مصر کلکلیشن لگانا چاہ رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سکول کا جو بچہ لینا ہوتا ہے یہ آپ ذہن شیئر لیجائے گا مارچ میں لیا جاتا ہے اگر فرض کریں وہ انڈکٹ نون لی کے دور میں بھی ہوا تو ڈیٹ سال آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور پیسہ جاتا رہا سر دیکھیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سبیس لاکھ بچوں میں سے اگر تراسی ہزار بچوں کا نون ویریفائیڈ ڈیٹا آیا ہے ایسے ہی بات ہے سبیس لاکھ میں سے سبیس لاکھ میں سے تراسی ہزار بچوں کا ڈیٹ سال آپ کو پتہ ہی نہیں سر چلا دو سال بکے ہونے والے ہیں آپ جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہے ہو میں ہی پوچھنا چاہوں اپریل میں اپریل میں اپریل میں اپریل میں مونیٹرنگ کی تھی تو مونیٹرنگ کی تھی تو اس ٹیم بھی ریپورٹ آج جانے چاہے ہو اور اس ریپورٹ کے مطابق ہم لوگوں نے جو نورمل مونیٹرنگ ہے جو صاحب کا دور سکتے ہیں میری اطلاع کے مطابق آپ نے سمجھے نہیں میری بات سر میری بات ہم نے 2019 کے جنوری سے لے کے دسمبر تک چالیس کروڑ پر آپ کا کیا مطلب ہے بتا گھٹا کیا سکولوں سے بتائیں آپ چالیس کروڑ پر کس چیز کا گھٹا کیا ہم نے چالیس کروڑ انہی چیزوں کا گھٹا کیا کہ نورمل مونیٹرنگ سے جو ہمیں ریپورٹ ہوئی ہم نے چالیس کروڑ گھٹا کیا ہم نے پھر یہ کہا اگر نورمل مونیٹرنگ سے اتنا آ سکتا ہے تو کیوں نہ ہم مزید پروپ کریں اور ہم لوگ فیزیکل مونیٹرنگ کی طرف جائیں اب یہ پروسس ہے نا جی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ چائے بنانی اور دیچ کی رکی بننا شروع ہوگی اس کے لیے ہم نے جب سٹمبر میں ایکٹیوٹی شروع کی دسمبر تک کمپلیٹ ہوئی اور اب راڈ ڈیٹا کو ہم لوگ ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کہ یار ان میں سے کون سا فیک ہے کون سا گوست ہے کون سا اچھا مجھے سمجھا گئے شارٹ بریک لیں گے ہمارے ساتھ لیں گے بریک کے بعد خوش آمدی رانا صاحب عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب پورا ایک سسٹم میکنزم بنا لیا کہ بے فارم پہ لوگوں کو انرول کریں تو وہ سسٹم جا کے دسمبر میں ایکٹیوٹی ہوا اور دسمبر کے بعد ابھی دو تین مہینے گزرے ہیں بیس آ گیا اور مارچ بیس میں ہم دو مارچ میں بی بی چار لاکھ چھے لاکھ بچے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نون کے دور کے کیری ہوئے تھے ان کا یہ موقف لیکھیں اب پہلی تو بات ہے کہ یہ ایک ہی چیز میں کٹھے ہیں اور وہ پیسے اکٹھے کرنے میں یہ پیسے بہت اچھے اکٹھے کرتے ہیں یہ پوری قوم سے پیسے ہی کٹھا کرنے میں لگیں اور کچھ نہیں کر رہے اب یہ کریڈٹ کیا لے رہے ہیں کہ ہم نے چالیس کروڑ اکٹھا کر لیا بھائی تعلیم کی بات ہے بچوں کے مستقلی بات ہے آپ نے کوالٹی آف ایڈوکیشن میں کیا بیتری لے کر آئے آپ سکولوں کے اندر اور ہر سال آپ کو پتا ہے آبادی بھی ہے پرسنٹیج کے حساب سے آپ کے اندر آپ کے سکولوں میں تو بچوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ اضافہ کدھر ہے آوٹ آف سکول چلڈرن جو ہیں وہ دن بہ دن تعداد بڑھتی جا رہی ہے آپ نے اس پر کیا ایمفیسز آپ کا اس کے اوپر کیا ہے تو بات یہ ہے کہ بات کر دینا نعرے مار دینا اور بات ہے گراؤنڈ ریالیٹیز آر ویری ڈیفرنٹ اور یہ بری طرح فیل ہو چکے ہیں ایکسپوز ہو چکے ہیں اور بار بار اٹھا کر ڈیٹا بھئی ڈیٹا تو میں کھل کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مانیٹرنگ اڈ ایویلیشن جو ہے یہ ریگولر فیچر ہے یہ ایمی ایز جتنے بھی ہیں ان کی دیکھیں یہ کبکیں بھرتی ہیں یہ ساری پرانی بھرتی ہیں اور یہ سارے لوگ اس وقت سے کام کر رہے ہیں اور اگر ان کا ڈیٹا ٹھیک نہیں تھا تو پھر آپ نے نکالا کیوں نہیں ان کو اچھا رانہ صاحب ایک بڑی دلچسپ بات ہے خدا نہ خاستہ فرض کریں کہ سی ایم صاحب کی جو انکواری کمیٹی ہے وہ بھی کل کو یہی کہہ دے کہ یہ تو وہ بچے تھے جو نون لیگ کے دور میں انرول ہوئے تھے گمت تو تریکہ انزاب بھی ہے آپ کیا کریں گے اس وقت اس کے بعد بچے ہمارے ملک ہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ الزام لگانے میں تو ان کیا جیسا کوئی نہیں ہے ان کا سانی کوئی نہیں ہے اور یہ الزامات پر ہی چل رہے ہیں یہ الیکشن بھی الزامات کے سر پر لڑے تھے رانہ صاحب آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم الزام بھی نہیں لگا سکتے آپ کو اپنے ایسے کرتود گولے ہیں ہماری چل رہے ہیں اور جسری بات یہ ہے کہ بلکل ہم ہم کہتے ہیں کہ بلکل آپ کریں سکروٹنی کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ہم نے بڑی کلیریٹی کے ساتھ بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ اس ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اٹھایا تھا اور اس ایڈوکیشن کے بارے میں ہم نے دنیا کے پر نہیں رانہ صاحب میرا سوال ہے آپ بنیادی سوال میرا میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ سمجھ پائیں بھئی آپ حکومت ہی تحقیقات کرے گی اور سی ایم کی اپنی انسپیکشن کمیٹی جو ہے وہ تحقیقات کرے گی تو آپ اس پہ متفق ہے اسی طرح ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں کل کل جو پریس کانفرنس کر رہا ہوں ہم اس میں انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز کو لے کر آئیں گے ہم اپنا ایک آرڈٹ ریپورٹ جو ہے وہ جاری کریں گے اور وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے ان کو یہ پیسہ جو ہے نا مجھے بار بار وہ عمران خان صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے کہ یہ پیسہ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے تو یہ پیسہ کسی کے باپ کا نہیں ہے اس کے ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے اور اس پر میں آرڈٹ کرواؤں گا انڈیپینڈنٹ ادارے لے کر آؤں گا اس میں ان سب کو لے کے ہم ان کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے مثلا میں یہ اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کل کلان کو سیم صاحب کی تو اگر دودھ نکل گیا کہ یہ نون کے دور کی بینس کا دودھ ہے پھر کیا کریں گے رانہ صاحب بس آپ تو اسی چیز کو بیٹھے رہے ہیں یہی تو بات ہے ساری بھائی آپ لوگوں کے دودھ آنے والے دس سال تک بگتی رہے گی دیکھتی رہے گی تیس ہزار عرب کے کرزیں ہم نے نہیں لیے سارے شوکیس پروجیکٹ کے پہلے بس چلائی بس کے پر ٹرین چلائی اب ٹرین کے اوپر خود چلنے لگے تھے کیا کرنے لگے تھے لوگوں کو پر لگانے لگے تھے چیزیں ایکسپوز نہیں ہیں نا ساری اب یہ بھی کھل لیں اب یہ بھی کھل لیں ماؤں عرب کا گردہ اتارنے کے لیے سن لے جارہ عرب رکھیے گا کہ کوم آپ لوگوں کو کسی صورت معاف نہیں کرنے جیرانہ صاحب جیرانہ صاحب اباسی صاحب اس وقت میں جب لوگ سڑکوں گلیوں پر آپ کا معاتبہ کریں گے اب لوگوں کی بات ہوگی ہے بس کرتے ہیں بس کرتے ہیں اور کچھ عوام کا سوچیں اور عوام کے لیے در کرنا سوچیں اب باتوں سے کام نہیں کرنا رانہ صاحب کتنے بچے سکولوں میں نہیں جا سکے ابھی تک باہر ہے آپ کا سروے کیا کہتا ہے اپوزیشن کا ہمارا ہمارا آوٹ آف سکول کی پروپورشن میں وہ شروع اضافہ ہوا ہے میں جو پریس کانفرنس کر رہا ہوں اس کے اندر میں پورا ڈیٹا رکھ رہا ہوں اس کے اندر یہ لوگ بری طرح فیل ہوئے ہیں آپ جو چاہے ایم ڈی جیز کی بات کر لیں چاہے ایس ڈی جیز کی بات کر لیں ہر جگہ پر آپ نے آپ کوئی مستقبل دعو پر ایڈوکیشن میں حسن کتنے بچے ہیں جو باہر ہیں جو سکول گوئنگ نہیں ہیں کتنا ڈیٹا ہے پنجاب میں حسن صاحب ایک کروڑ سے تو شاید زائد ہے جو شاید اثر کی ریپورٹ ہے اور متدد جو ہیں وہ جیلی اداروں کی ریپورٹ ہے نیچی اداروں کی ریپورٹ ہے وہ انجیز بھی یہ بتاتی ہیں کہ لاکھوں کروڑوں بچہ سکولوں سے باہر ہے لیکن جس فوکس کیلئے بنایا گیا تھا پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن شاید اس سے ہٹ کے متدد جو ہے ارزامات لگتے رہے لیکن جو چیئرمن بات کر رہے ہیں شاید اس کے معاملے کے بھی تحقیقات ہوگی کہ اب تک یہ کیسے ایک دماز چلاتے رہے کیا چلتے رہے جس سب وہ چیئرمن کہتے ہیں چیئرمن دو باتیں کر رہے ہیں کہ اپریل میں بچے آئے مجھے ابھی تک سوال یہ جواب نہیں ملا اس سوال کا کہ اگر اپریل میں آئے تو پھر صاحب کا قومت کا ملبا ڈار رہے ہیں ہر چیز تو صاحب کا قومت پر جالتے رہے ہیں ہم بھی صاحب کا قومت کے سکینڈل بریک کرتے رہے ہیں یہ اگر چیز سامنے آئی ہے تو آپ کیوں فرازک آرڈٹ سے ڈار رہے ہیں آپ کہہ دیں فرازک آرڈٹ ہو جائے کہ کب کے بچے کون سے سال کے بچے میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں پہلی بات آپ لیٹر لیگ نے فرازک آرڈٹ ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے آپ لوگ ہوتی ہے آئی ہوتی ہے تمام طرح کارکرتگی کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ ہم لوگ ایک بڑی قوم تب ہی بن پائیں گے جو ہمارا ایڈوکیشن کا لیول ایکوالٹی اور ایکسیساری بہتر ہوگی اگر اس کے اوپر پہلے بات کی جاتی ہے پھر پلان کیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر جھپٹا جاتا ہے یہ ایک لانگ ٹرم پروسس ہوتا ہے یہ کوئی کوکنگ نہیں ہوتی چاہیے کہ ایک دن میں بنائی اور چلا دی نہیں تو اگر اس کے اوپر اگر اپرل میں بچے آئے فرانزک ہو میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں احسن کہ 2019 اپرل سے بچے آئے ہیں نہیں نہیں آپ یہ بات تب کہہ رہے ہیں کہ 2019 اپرل سے بچے آئے ہیں کسی بھی ویلیڈی ریپورٹ سے اگر میں گھبرا رہا ہوں یا بھاگ رہا ہوں آئیم اندہ فیور کہ اللہ کرے جس جس ہائی فورم کے اوپر یہ اڈریس ہو کے پروب ہو سکے باہر سے لوگ آئیں دیکھیں اس میں اگر ڈی ایف آئی ڈی کا پیسہ لگا رہا تو یہ نہ بولی گا کہ وہ بھی اپنی ویلیڈی وہ ٹی پی وی ضرور کریں گے دانا صاحب کوئی آخری تبصر آپ کرنا چاہئے آخری تبصرہ یہ ہی ہے کہ ایڈوکیشن کا حال پاکستان کی تاریخ میں اتنا برانی دا جتنا پچھلے اکھارہ ماہ کے اندر ہو گیا ہے آپ چاہے سکولوں کی فیز کا ایشو دیکھ لیں مطلب یہ بری طرح نقام ہے کورٹس کے آرڈر موجود ہیں یہ کورٹس کے آرڈر امپلیمنٹ کرانے میں نقام ہے اور یہ کوئی جان بوچ کے نہیں ہے یہ ملی بھگت ہے یہ مل کر کھا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ پیما کی بات کرتے ہیں اس میں جو سکول دیئے گئے تھے ان کے گرانٹس ان کے پیسے روک دیئے گئے ہیں آج وہ لوگ جارے چلے ہیں شیخوں پکار کر رہے ہیں وہاں پر بچوں کا جو حال ہے وہ جا کر دیکھ لیں درکاری سکولوں کے اندر رانہ صاحب اللہ کہے سب کھانے والے اندر ہوں اس پر ایک دفعہ آمین کہہ دیں بس اللہ کہے سب کھانے والے اندر ہوں ایک دفعہ آمین کہہ دیں اندر ہوں گے جانگیر ترین اندر ہوگا خضور مختیار اندر ہوگا جس نے ملک کا پیسہ دھایا بھئی جس نے ملک کا پیسہ دھایا میرے سمیت اگر کوئی ملوث ہے اور جو ملوث ہے جس وزی جمعہ کا وہ آپ سے بھی آگے جا کے وہ آزاب کا کہہ رہے ہیں آپ آمین کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ آزاب میں ڈالے بہت شکریہ بہت شکریہ حسن عزاہ آپ کا بہت شکریہ معاملہ جو تھا وہ ایک عرب دس کروڑ کی خرد برد کا معاملہ ہے پیف کا لیکن اس میں رانہ مشہد صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو وہ تھرڈ پارٹی آرڈٹ پر مانیں گے اور کل پریس کانفرنس بھی کریں گے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس میں نوے کروڑ اور بھی ایڈ کریں لیکن پیف کی جانب سے جو موقف سامنے آیا اس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اگر بچے فیک یا گوست انرول ہوئے یا یہ پیسہ لوٹا جاتا رہا تو یہ پرانے معاملات ہیں اور پرانے دور کے اور پرانی حکومتوں کے معاملات ہیں انکواریاں ہوں گی تو اس پہ مزید پتہ چلے گا اور پینل میں بار بار فرنزک آرڈٹ کی بات بھی ہوئی فرنزک آرڈٹ بھی ہو جائے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں فاتحی عباد خان کو اجازت دیجئے حالانے کے بعد موسیقی